کہ یہ جو ہندو ہے یہ کسی چائنیز کو کسی امریکنز کو کسی یورپینز کو اگلے پچیس سے پچاس سال میں بہت پیچھے چھوڑ کے جانے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ہسٹری میں سکون نصیب ہی نہیں ہوا یہ پچھتر سال پچھلے جب ان کو وہ سکون طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ دنیاں کے ہر شعبے میں جا کے لیٹ کر رہے ہیں اور وہ مزید کرنے جا رہے ہیں آپ نے جو بات کی ہے کہ انہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوا مطلب ان کے اوپر جانگ مسلط کر دی گئی آپ ایڈ میڈرز آئے نا وہ کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے وہ یہاں آگے جو ہے وہ ان کی خواتین کو وہ کر رہا ہے بے عزت کر رہا ہے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر میرے بڑوں نے کہیں گے کلمہ پڑا تھا وہ ڈر کے پڑا تھا ان کو پتا تھا کہ میری عزت جو ہے محفوظ نہیں ہے میری جائدار جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے سر انڈیا کی تو آپ باتیں نہیں کریں وہ ایک برینڈ بن چکا ہوا ہے سر دیکھیں ادھر گاڑی آلٹو کتنے کی آ رہی ہے اکتیس لاکھ انتیس لاکھ آپ کو انڈیا گاڑی دے رہا ہے پانچ لاکھ روپے کی اور بھی بجلی چارجنگ والی یہاں پہ کدھر ہے آنے والے آپ نے بولا کہ بیس سال پچیس پچاس سال میں وہ بڑی دنیا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے چائنہ کو چھوڑ جائیں گے گوروں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے ان کا ہیومن پوٹینشل ہمارے میں ہومن پوٹینشل نہیں ہے اور سسٹم کی اگر بات کریں آپ کے ہیں لیکن آپ کے اندر پوٹینشلی کچھ بڑی خطرناک باتیں ہیں کیا فار ایکزیمپل ٹھیک ہے نا جو آپ کی وہ جو انکلینیشنز ہیں فار وائلنس ڈینجرس تینگ وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آئی فون ٹھوٹین پرو میکس کی اگر بات کریں کتنے کا آج اگر میں لینا چاہوں اگر آج آپ لینا چاہتے ہیں تو پانچ لاکھ روپے کا موبائلی میں نہیں ملنا آپ کو کہ یہ جو کمینل وائلنس ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایم آئی سکس کا کیا رول تھا کوئی گاندھی نہیں بولے گا کوئی اقبال نہیں بولے گا کوئی جنار نہیں بولے گا جھوٹ بولے گئے ہیں آپ کے لیجنس ایجنسیز کا رول تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہزاروں سال سے جو کٹھے ہیں وہ پچیس سال میں پچاس سال میں لڑنا ہم بات کریں یونیٹیڈ نیشنز کی ایون ہم ملٹری گروپ کی بات کریں نیٹو کی بات کریں برکس کی حاصل پر بات کریں کوشش رہتی ہے کہ ہم ان آرگنیزیشنز کا میمبر بنے تاکہ انٹرنیشن لیول پر ایمج بہتر ہو پاکستان کا یا پھر ہم ہماری بات سنی جا سکے ایسا ہی ہے جی بلکل ٹھیک ہے تو ابھی ہم بھن کیوں نہیں پا رہے بس یار کچھ ہم وہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں نا ٹھیک ہے کیا کرنا چاہیے ہی تو پوچھ رہا ہوں دیکھو میں میں انڈیویجیل لیول پر اگر میں بات کروں ٹھیک ہے ہر شخص جو ہے جس کے لیے وہ آہ نیچرلی انکلائنڈ ہے یا جو بھی اس کو وہ کرنے کا موقع ملے ٹھیک ہے اور وہ اس کا موقع نکالے اور وہ اس کو کرے آپ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ آپ وہ اس میں ترقی میں چلے جائے ٹھیک ہے یہ انڈیویجیل لیول پر ایسے ہی ہے اچھا اب دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں آپ کی آپ کے جو شویل سوسائٹی ہے وہ اپنی کچھ آرگنیزیشن اس طرح بنا لے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیویلپمنٹ کرنے کے راست پرسنلی آپ اپنے اندر کوئی سکل پیدا کرتے ہیں آپ اپنے اندر کوئی چیزیں لاتے ہیں کیلی پر ہوتا ہے آپ کا تو ہی آپ کسی آرگنیزیشن جی جی آپ تو آپ اچھے آج بھی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کچھ نہ کچھ آہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں قوم کی جو بھی ہے بہتری کے لیے آپ کی جو پرائیویٹ آرگنیزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں اب دوسری آرگنیزیشن کے شکل گورنمنٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے آگے اگر آپ جائیں تو اس میں ہے آپ کی وہ جو جس کو آپ اسٹیبلیشمنٹ کہتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے آگے جائیں تو آپ کی ریاست آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ہیومن آرگنیزیشن کی چکلے ہیں بلکل ایسے ٹھیک ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا سوری آپ کی بات کو کٹ ہے کہ ہماری انڈویجویل سے لے کے اور جتنی بھی آپ نے بتائی ہیں کہ آپ انڈویجویل پھر گورنمنٹ پھر اسٹیبلیشمنٹ پھر جو بھی وہ سب ڈسٹرب ہوئی پڑی ہیں آج کے ٹائم پہ یہ ہم نہیں کیوں گی نا ٹھیک ہے یہ کوئی فرشتہ تو نہیں آتا ادھر نا یا اس کو درست کرنا ہے تو کوئی جاپان سے مستری تو انہیں آپ منگوا سکتے ہیں ایسے ہی ہم نہیں ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں میرے سے کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے تو میں ہی ٹھیک کروں گا بھائی ایسے ہی ہے اور اس کا ذیبہ دار بھی میں ہی ہوں ہم سب جی بالکل میں ذیبہ دار ہوں ٹھیک ہو گیا کوئی اور ذیبہ دار اگر میں کہتا ہوں تو وہ غلط ہے اچھا یہ میں ہی ہوں جو پرائیویٹ آرگنیزیشن ہوں یہ میں ہی ہوں جو گورنمنٹ ہوں یہ میں ہی ہوں جو اسٹیبلیشمنٹ ہوں یہ میں ہی ہوں جو ریاست ہوں یہ میں ہی ہوں ہوں جو انٹرنیشنل کیمیونٹی ہوں کیونکہ میں انسان ہوں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے بولا موقع ملے تو ہم کسی بھی آرگنیزیشن کا میمبر بنے انڈیا کو بہت دنوں سے خبر چاہ رہی تھی کہ یو ایسے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ نیٹو میمبر بنے انڈیا لیکن انہوں نے اس کے اوپر جو اپنی سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم بھائی اس طرح کے کسی بھی سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے انڈیا کو اس طرح کی کسی بھی ملے آرگنیزیشن یا ملٹری گروپ کا حصہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے سوٹ ہی نہیں کرتا انہیں یہ کچھ بات ہے اگر آپ تھوڑا جاؤ گے نا کسی بہت باخبر لوگوں سے بات کرو جی دیس این بچ وی آر لیونگ دیس is not the era of wars ٹھیک ہے آپ اس میں سے نکل چکے ہو یہ جو اکا دکا دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں یہ کسی دن کنکلوڈ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے آفٹر آل یہ پیس ٹائمز آنے والے ہیں دنیا میں تو اس طرح کی جو آپ کی ملٹری سٹک جو آرگنیزیشنز ہیں یہ کوئی وہ آپ نہیں کہہ سکتے وہ ہی میں انڈیا والوں کا لفظ یہ کوئی شب وہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اشب باتیں ہیں تو اشب قسم کی چیزوں میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یا کسی اور کو جانا چاہیے اور اگر کسی نے اپنے آپ کو روکا تو وہ ٹھیک کیا ہے اچھا اس کا مطلب ہے وہ یہ بات سمجھ چکے ہمیں یہ کیوں نہیں بات سمجھ جاتی آج بھی ہم اگر بات کرتے ہیں وہ یہی لڑائی کی جنگ کی یا اس لیے سے بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ بیش ہے کہ ہماری سچویشن ایسی نہیں ہے ہمیں ہماری یوت کو ہماری پبلک کو یہ بات کی نہیں آپ نے یہ بات کی میں اسے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ پیس کا دورہ اکانومی کو بہتر کرنے کا دورہ جنگوں میں ہاں انسان کو تھوڑا سا سکھ دو ہاں 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 تو ہم کیوں نہیں یہ سمجھ رہے ہیں میرا خیال ہے ہم نے وہ کوئی جسے آپ کہہ رہے ہیں نو کہ کچھ پیریڈز ہوتے ہیں آہ ڈیفائننگ ٹھیک ہے ہم کوئی ڈیفائننگ قسم کی سٹویشن سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں ظاہر ہے وہ کوئی چیز سیٹل ہوتی نہیں ہے وہ ایک ہے کائنڈ آف کیاوس کائنڈ آف ارنارکی کائنڈ آف سیویل وار ٹائپ کی ٹائپ آپ کہہ لو کہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ایکچولی کسی آنے والے وقت کی کوئی بہت اچھی چیزوں کی پیش خیمہ ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ بڑی پازیٹیو اپروچ بڑا پازیٹیو مینڈ ہے آپ کا اللہ سے مجھے بتاتے ہیں کس طریقے سے پاکستان کی پبلک میں جو یہ چیزیں ہیں جو آپ جیسے لوگوں کی سوچ ہے وہ عام پاکستانی کی سوچ ہوگی کس دن وہ یہ سوچے گا کہ بھئی ایکانومی پہ فوکس کرنا ہے جنگ پہ نہیں کس دن وہ یہ سوچے گا کہ پیس پہ فوکس کرنا ہے وار پہ نہیں یار ایسا ہوتا ہے ٹرینڈز ہوتے ہیں جیسے آپ ہاں جی یہ آپ کا فیشن نہیں ہوتا تو یہ جو جنگوئزم ہے آپ کا نا یہ آپ کے وہ جانے والے ٹرینڈز میں سے ہے چلا جائے گا باقی آپ نے عام آدمی کی جو بات کی میں آپ کو کلیئر کر دوں آپ یہاں سے چلے جائیں کسی ریڈی والے سے پوچھیں اس کے کونسپس جو ہیں وہ آپ کے کسی بھی بڑے لیڈر سے زیادہ کلیئر ہیں وہ آپ کو سیدھی بات آپ وہ بول دے گا ٹھیک ہے آپ ان کو آپ کہنے کو کہہ لو آپ جاہل ہے سکول نہیں کیا یہ نہیں کیا کالنج نہیں کیا یونیورسٹی نہیں کیا آپ کہنے کو کہہ سکتے ہو لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ ہاں وہ ایک ریسپونسیبل آدمی ہیں اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے وہ وہاں کھڑا ہے اور اس کو پتہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا پوزیٹیوٹی اور یہ اور وہ یہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہیں یہ باہر سے انسانوں کے اندر انجیکٹ نہیں کی جاتی یہ انسانوں کے اندر سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسا وہ ہوتا ہے جی وہ ویسا وہ آپ کو دیکھتا ہے اچھا بات آتی ہے ویژن کی کہ آپ کا ویژن کیا ہے ایسے ایسے نیشن آپ کے نیبر کنٹری کا ایسے نیشن کیا ویژن ہے ہمارے میں اور انڈیا والوں کے ویژن میں کوئی فرق ہے سوچ میں فرق ہے اب یہ تھوڑی سی نا بات جو ہے وہ کچھ تو ہماری جو بنیاد ہے نا اس میں کچھ خرابیاں ہیں مطلب میں سمجھا نہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے مذہب کو قرار دیا نا آپ کی ریاست کی بیس نا اب وہ مذہب میں جنگوئزم ہے آپ جتنا مرد ہی بولو نہیں ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے سیکولوریزم کو پرموٹ کیا یا اس کے اوپر پرموٹ کیا جنگوئزم ان کے ہاں بھی آیا ہے بٹ ڈائٹ ہیز کم ایز ری ایکشن ٹھیک ہے نا جو باہر سے انویڈرز آئے انہوں نے جو کچھ انہوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اس کا ری ایکشن ہے وہ وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایڈیا والے اگر وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ ری ایکشن دیتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ آپ کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے کھڑا آپ کے سامنے ہوتا ہے میں یہاں یہ کھڑا ہوا تھا یہاں وہ یہاں ادھر انارکلی کے اوپر لکھا ہوا ایسے ہی ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ انوک کر کے اس اکیسویں صدی کے دور میں کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں میں ایک چیز چلو آپ کو کوئی بات ہے کوئی اختلاف ہے یا آپ کہتے ہو کہ یا اس نے بتتمیزی کی ہے آپ قانون میں جاؤ جب آپ جب آپ پبلک میں یہ بات کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے سماج کو تل پٹ کرنے جا رہے ہو ٹھیک ہو گیا اور اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا آپ کی سوسائٹی کو سوسائٹی کو ہو رہا ہے یہی بات میں کرنے والا تھا کہ اگر لیٹس پوز مجھے ان کے جو پوائنٹ ہے جو ان کی اوپینین ہے اس سے اگری میں نہیں کرتا میں اپنا رائٹ رکھتا ہوں میں بولوں کہ بھائی آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا لیکن اس کا مضلب نہیں کہ میں اگری نہیں کرتا یہ گلت ہے اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں قتل سار تن سے جدہ ایسی سوئی سے آپ کو نہیں لگتا امیج حراب ہو رہا ہے کورس ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنٹسٹ نہیں چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہاں ہم لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ میرے ساتھ تو تو کرتے ہیں میں ان کے ساتھ میں میں کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو ہم خراب کر رہے ہیں نا چیزوں کو دیکھو ایمیج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہو کہ ہم انسانوں سے یا میری ذات سے ہٹ کے کوئی چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہی میرا ایمیج ہوں نا زبردست ایسے ہی ہے چار جنگیں ہم نے لڑ لی ہمیں پھر بھی سبق نہیں آیا ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں کہ جنگ میں کچھ نہیں پڑا سوائے نقصان تو سمجھ یہ نا سمجھ جنگوں میں کیا فائدہ ہوا یہ نقصان ہوتی تو اچھا تھا وہ میں ایک مووی دیکھ رہا تھا نا اس میں وہ کہہ رہا ہے وہ اینڈ ہو تو اب وہ بیوی کو ان کو پتا چلا ہے کہ ہمارا ہزبینڈ مر گیا ہے بچوں کو پتا چلا ہے مر گیا اب وہ اس کے بھائی کے ساتھ وہ جیسے افیکشن والی وہ میہ بیوی میں ہوتی ہے اس نظروں سے وہ اس کے یہ ادھر سے بچہ ہوا تھا یہ وہاں پہنچ گیا تو اس کو وہ گھٹنوں کے بل گر گیا وہاں برف کے اوپر نا جب اس نے وہ سین دیکھا تو اس وقت نا اس سے وہ ایک سینٹنس بولا ٹھیک ہے اونلی ڈیڈ کن نو دا اینڈ آف وار ٹھیک ہے اب وہ چونکہ مرا تھا نا تو اس نے اینڈ آف وار دیکھا کہ یہ ہوتا ہے مر کے آپ کو پتا جلتا کہ وار کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے لیکن اچھا لگا ان کی باتیں سن کے بڑی ایتھینٹیک بات تھی لیکن سر مجھے لاس میں بتائیں مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہیں بڑی پلائٹ لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں لیکن بڑی ایتھینٹیک بات کر رہے ہیں یورپ کو کیسے پتا چل گیا انہوں نے تو ورلڈ وار لڑی آپس میں انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بھئی یہ جانگ میں کچھ نہیں پڑا یہ جنس ہے آپ جو آپس میں ٹریڈ کرو ڈیویلپمنٹ کرو ایکانومی کو مضبوط کرو تو آج آج ایسے یونٹی دکھا رہے ہیں دیکھیں میں یورپ کو کوئی بہت زیادہ آئیڈیا نہیں سمجھتا ہاں ایک پہلو سے انہوں نے وہ کیا ہے وہ ہے انتظام مملکت ٹھیک ہے جو اجتماعی زندگی کی جو آرگنیزیشن تھی اس کو انہوں نے ٹریس آؤٹ کیا ٹھیک ہے اپنے ہاں وہ کچھ چلایا اس کو آہ پھر جو ہے وہ یہ آپ کا جو سب کانٹینینٹ ہے یہاں وہ دیکھے گئے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ریجسٹریشن ایکٹ وہ ہی ہے ٹھیک ہے وہ سارے لاؤز وہ ہی ہیں جو اس نے آپ کو دیئے اور اسی لئے آپ کو تھوڑا سا سکون ملا ہے یہاں آپ کو پتے میں کبھی بات بھی کرتا ہوں کہ یہ جو ہندو ہے یہ کسی چائنیز کو کسی امریکنز کو کسی یورپینز کو اگلے پچیس سے پچاس سال میں بہت بچھے چھوڑ کے جانے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ہسٹری میں سکون نصیب ہی نہیں ہوا اچھا یہ پچھتر سال پچھلے جب ان کو وہ سکون طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے وہ دنیا کے ہر شعبے میں جا کے لیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہوگئے ٹھیک ہے اور وہ مزید کرنے جا رہے ہیں آپ نے جو بات کی ہے کہ بھائی انہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوا مطلب اس کے اوپر ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی کبھی بات ایڈو میڈرز آئے نا آپ ایز مسلم جو ہیں وہ کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں آگے جو ہے وہ ان کی خواتین کو وہ کر رہا ہے بے عزت کر رہا ہے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر میرے بڑوں نے کہیں کلمہ پڑا تھا وہ ڈر کے پڑا تھا ان کو پتا تھا کہ میری عزت جو ہے محفوظ نہیں ہے میری جائداد جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور وہ جو ہماری وہ بھی ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے ٹھیک ہے عزت محفوظ نہیں ہے چاہیے آپ نے بڑی بڑی جنسی ہے نا گہری بات کی ہے کہ کہ بھائی اگر آپ کے بڑوں میں بڑوں نے یا ہمارے بڑوں نے کلمہ پڑا ڈر کے بڑا عزت کو بچانے کے لیے بڑا یا جو بھی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ تو ہم ہیرو کہتے ہیں جو غزنوی آئے یا جو بھی آئے تو یہ آپ کو جائزہ لینا چاہیے کیا واقعی وہ ہیرو ہیں اور کیا واقعی ہم لوگ آپس میں اتنے گھٹیاں ہیں کہ کبھی مل کے بیٹھ نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کو جائزہ ہے ٹھیک ہو گیا پچھتر سال میں جو اگر آپ نے بولا کہ انہیں پچھتر سال ملے پیس کے حالانکہ چار جنگیں پھر بھی اس میں ہو گئی آپ نے پیس بولا خیر لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی بڑا نیشن ہے نا سر اتنے بڑی وہ پاپولیشن ہے اتنا بڑا ایریا ہے وہ جنگیں آپ کے لیے سروائیول کا وہ باعث تھی ان کے لیے وہ کوئی بڑا وہ بڑا بگ ڈیل اچھا آنے والے آپ نے بولا کہ بیس سال پچیس پچاس سال میں وہ بڑی دنیا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے چائنہ کو چھوڑ جائیں گے گوروں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے ان کا ہیومن پوٹینشل تو ہمارے میں ہومن پوٹینشل نہیں ہے اور سسٹم کی اگر آپ کے ہیں لیکن آپ کے اندر پوٹینشلی کچھ بڑی خطرناک باتیں ہیں کیا فار ایکزامپل ٹھیک ہے نا جو آپ کی وہ جو انکلینیشن ہیں فار وائلنس ڈیٹ آر ڈینجرس تینگ وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اکسیم ایزم کی بات کر رہے ہیں اکسیم ایزم آپ کہنا جا رہے ہیں ہاں میں اس میں نہیں جا رہا ہے یہ کوئن کی ہوئی وہ وہ اس کے خاص پولیٹیکل بیننگ ہے میں اس کو آن نہیں کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں بات کر رہا ہوں وائلنس کی جو بیس میں انسان میں ہوتا ہے جو انسان کو ہمیشہ نقصان کے وہ دہانے پر جا کے کھڑا کرتا ہے اچھا جینز تو ہمارے ایک ہی ہیں مطلب لاہری بادہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم ہزاروں سال کٹھے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں فرق آیا وہ ریزن آپ نے بتا دی یہ ختم ہونے والے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں کیسے بیل وائلنس آیا کب اور کیسے یعنی جینز ایک ہیں اور رہے ہزاروں سال کٹھے ہیں اب اس کا انسر کرے یہ پیدا کیا گیا اچھا 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 یہ پیدا کیا گیا اگر آپ وہ خطبہ لاہبات پڑھو نا اقبال کا نا تو اس میں آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ یہ جو کمینل وائلنس ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایم آئی سکس کا کیا رول تھا کوئی گاندھی نہیں بولے گا کوئی اقبال نہیں بولے گا کوئی جناح نہیں بولے گا جھوٹ بولے گئے ہیں آپ کے لئے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہزاروں سال سے جو کٹھے ہیں وہ پچیس سال میں پچاس سال میں لڑنا کیسے شروع ہو گئے ہیں یہ آپ کو جائزہ لینا پڑے گا یہ بڑی ڈیپ بات ہے یہ ہاں بے وکوفوں کی طرح آپ گھومتے رہو گے کہ وہ ہندو میں ہے مسلمان وہ ہندو میں آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے ٹھیک ہو گیا یہ ہندرڈ پرسنٹ اتھینٹک بات ہے کہ جب تک ہم ایسے صرف اتنی سی سوچ رکھیں گے وہ ہندو ہم مسلمان ہسٹری نہیں جانیں گے اور کیسے ہمیں ڈوائیڈ کیا گیا اس چیز کو نہیں مانیں گے تب تک ہم چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے سمجھتا ہوں انٹیلیکچولی ڈیس آنیسٹ لوگ تھے یہ جنہوں نے ان باتوں کو ہائلائٹ نہیں کیا سیپریشن کی باتوں کو یا جو بھی ہسٹری ہے اس کی بات ہے بہت اچھا لگا جی بات کر کے بڑے پولائٹ وے میں بڑی اتھینٹیک اور بڑی ڈیپ باتیں انہوں نے کی ہیں بہت شکریہ سر اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی آپ کا نام محمد چاند جی آپ کا نام بشر علی بشر علی محمد چاند اور آپ کا نام عباس ٹاپک کی طرف بات میں آئیں گے پہلے یہ بتائیں جو کل بجٹ بڑا ہے اس سے بجٹ جو پیش ہوا ہے اس کے موبائل کے ریٹوں میں کیا فرق آیا ہے سر موبائل کے ریٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے مزید مہنگی ہو گئے ہیں عوام کی پون سے دور ہو گئے ہیں موبائل کیونکہ 30% ٹیکس اور لگا دیا گیا ہے دیکھیں آئی فون 14 پرو میکس کی اگر بات کریں کتنے کا آپ آج اگر میں لینا چاہوں سر اگر آج آپ لینا چاہتے ہیں تو پانچ لاکھ روپے کا موبائل میں نے ملنا آپ کو کیونکہ جو اس طرح خلاف کر دیں گے ملوکیں مزید بے ٹیکس پہ ٹیکس پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیں گے ہیں یہ تو زیادتی ہو رہی ہیں عوام کے ساتھ پاکستان کی کرنسی کیا ہے پاکستان کی کرنسی روپے ہے اور کیا ہے پاکستان چلتا روپے پہ یا ڈالر پہ سر روپے پہ چلتا ہے یہ تو انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے ملوکیں 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 م کچھ نہیں کنا یہ صرف اپنی بہتری کے لیے چاہ رہے ہیں سارا کوئی بھی والٹی ہے سوال ہے لیٹس پوس چائنہ کی کرنسی آ جاتی ہے آل لیڈی مارکیٹ ساری چائنہ نے کیپچر کر رکھی ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی کا کوئی مارکیٹ ہے یا کوئی بھی موبائل کے حوالے سے آٹو انڈسری کے حوالے سے بات کریں چائنہ آ چکا ہے اب پھر کرنسی بھی چائنہ کی آجے گی تو ہم تو سارا چائنہ پر دیبینڈ ہو جائیں تو سار ٹھیک ہے سارا کوئی مسئلہ نہیں تو آگے پاکستان روپے میں کر کے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں چائنہ کی نسی میں کچھ نہ کہ آپ کو بینیفیٹ ملے کچھ نہیں بہت بہت بینیفیٹ ملے گا آپ کو ساکھ ڈار صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ڈالر اس ٹائم دو سو چٹالیس روپے کا ٹو 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 ٹی فور کا ہونا تھا یہ آئی ای ایم ایف ہمارا ساڈ ڈرامے کار رہا ہے مطلب وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا جس کی وجہ سے ہم جنسے ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ کیسی ہے ملو وہ پیسے دے نہ دے ان کی مرضی ہے وہ لون دے نہ دے تو یہ ہم اس پر ڈراما کہہ سکتے ہیں ساری ڈراما ہی ہے اور کیا ہے یہ سوچنا نہیں چاہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں صرف اپنے ہی سوچ رہے ہیں بات یہ ہے دیکھیں نا ہونچ ہونچے بنگلوں میں رہ رہے ہیں اسی چل رہے ہیں ہر چیز ان کے پاس یاش ہے ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ہی بلکل افغانستان ہے خاص طور پر انڈیا کی بات کریں وہ اسی پچاسی سے ڈالر کو آگے جانے ہی نہیں دے رہے ہیں ساتھ انڈیا کی تو آپ باتیں نہیں کریں وہ ایک برینڈ بن چکا ہوا ہے ساتھ دیکھیں ادھر گاری آلٹو کتنے کی آ رہی ہے اکتیس لاکھ انتیس لاکھ آپ کو انڈیا گاڑی دے رہا ہے پانچ لاکھ روپے کی اور بھی بجلی چارجنگ والی یہاں بھی کدھر ہے نہیں یہ کیسے ہو گیا ایسے مطلب کیا ریزن تھی اگر انڈیا کی بات کریں وہ بھی ورلٹ میں کے پاس جا چکہ وہ بھی کرزہ لے چکے نائنٹیز کے آئی ایم ایف کے پاس جا چکے就ڑ میں ٹھیک ہے وہ پریشانی سے نکل گیا انہوں نے کرزہ لیا واپس کچھ کیا ہم کرزہ لیتے ہیں اس کے بعد پھر کرزہ لیتے ہیں پھر اس کرزے کو اتارنے کے لیے پھر کرزہ لیتے ہیں singing کرزہ لیتے ہیں انہوں نے جان کیسے صرف ویڈیفرٹ کر رہے ہیں آوام کو دیتے ہیں عوام کو لیف دیتے ہیں چیز کو نئی ٹکنالوجی لاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے پھر اس کو مارکر میں تقسیم کرتے ہیں پھر اس کو پیسے جاتے ہیں پھر اس طرح وہ چلتے ہیں سر یہ تو کہنا چاہیں گے انہوں نے بولا انڈیا برینڈ بن چکے دنیا کی پانچ ہی بڑی اکانومی ہے نو ڈاوٹ اسے ٹکنالوجی میں خاص اور پیارٹو موبائل انڈسٹری میں آئی ٹی میں بہت گروہ کر رہا ہے ریزن لیکن دراصل وہ نا بسکلی عوام کا سوچتے ہیں عوام پہ وہ انویسمنٹ بھی کرتے ہیں ادھر انویسمنٹ کوئی نہیں کرتا یہ بس کٹھے کر رہے ہیں پیسے اپنے لیے ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے سر ان میں ہم میں فرق تو صرف اللہ معاف کریں ہم تو مسلمان نمدل اللہ کا چکر ہے مسلمان ہے وہ بڑا حال لیتا مزہ میں ہو تو مسلمان تو ادھر بھی ہیں تیس پہنٹ پر وہ آپ کے عوام کا بڑا اچھا سوچ رہے ہیں نا سولت دے رہے ہیں عوام کو سر مہنگائی نہیں ہے ہر چیز ادھر ہے ہر چیز سستی ہے آپ دیکھ لیں نا ادھر کیا چل رہا ہے ادھر کیا چل رہا ہے ادھر اور ادھر کیا چل رہا ہے یہ اس time ہر پاکستان نہیں کو پتا کیونکہ سوشل میڈیا سے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ریٹ ہیں یہاں پہ کیا ریٹ ہیں وہاں پہ لوگوں کو کیا بینیفیٹس دیے جا رہے ہیں بجلی کا کیا یونٹ ہے دو سو یونٹ دو سو یونٹ تک فری ہے میں نے سنے آپ کو پتہ سر جی کوچھ نہیں ہے ڈرام میں سر جی انڈیا کی بات انڈیا کی بات وہ وہاں پہ ہے بلکل یہاں پہ تو بائیس روپے یونٹ پڑھ رہا ہے سر اور مارا بندہ تو کتنا ہے یہ چھوٹی آپ کی دکان ہے ویسے تو بڑی مشہور مارکٹ ہے لیکن اس سر چھ ساڑھے چھے دار پہ بل آتا ہے ایسی تھوڑی لگا ہے دو پنکھے لگی ہیں اور تین لائٹے لگی ہیں جناب کہنا چاہیں گے اس کے اوپر میں سوال میرا ایک میٹ سوال سنیے گا انہوں نے بڑا مز بڑا مز بڑا مز کتنے کاری سوپے ٹیکسوں کے ساتھ یونٹ ہے چینیز کرنسی پہ ٹریڈ کریں اور پاکستان کا بھی اس طرح کے سوال چاہیے اگر ڈالر کے حساب سے ہم چلتے رہیں گے تو ساری زندگی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہم یہ کیوں نہیں سوئی تھے کہ پاکستان کرنسی کا اوپر لے اگر چائنہ کی کرنسی پہ چلیں گے